ہر عملی سے یہ کام اچھا ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ ہر عملی سے یہ کام اچھا ہے تمام لوگوں کے حوالے سے کہ چن کے مالی نے معصوم کلیا چن کے مالی نے معصوم کلیا کتنا دلکش بنایا ہے سہرہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے باغ جنت سے آیا ہے سہرہ بیڑے قیف میں جو چمپارن کے شاعر کو یہاں آنے کے لئے مجبور کیا ہوں وہ آپ کو نات بھی سنائیں گے گزر بھی سنائیں گے اور سہرہ بھی سنائیں گے انشاءاللہ ان کی حق میں میں چھوڑ دیتا ہوں بیڑے قیف ایک شعر سن لیجئے شادی کے مطالق چونکہ یہ شادی خانہ آبادی ہے شاید وہی ہے پوشٹر پہ کہ شادی ہے عبادت اسے دھندھانا بنانا شادی ہے عبادت شادی ہے عبادت اسے دھندھانا بنانا جس کو ہم یہ شعر سناتے ہیں جہیز لیے رہتا ہے تو بہت غصہ ہوتا ہے جو جہیز نہیں لیے رہتا ہے تو خوب نمازتا ہے ہم کو تو جو جہیز لیے ہوں گے میں اسے پہلے ہی مازت چاہتا ہوں گوستانے ہوئے گا شیر دیکھئے گا کہ شادی ہے عبادت اسے دھندھانا بنانا علیکر جہیز اس کو تُو گندھانا بنانا شادی ہے عبادت شادی ہے عبادت اسے دھندھانا بنانا علیکر جہیز اس کو تُو گندھانا بنانا ہرسو حوث ہرسو حوث ہرسو حوث کا اپنے کو بندہ نہ بنانا ہرسو حوص کا اپنے کو بندہ نہ بنانا ادلہن کے لیے فانسی کا بندہ نہ بنانا میرے مہترم بزرگو کیا بات ہے ماشاء اللہ سوچا شادی ہو رہی ہے تو کچھ شادی پر بھی اشار آپ لوگ سن لیجئے بہرے کیف میں ابھی دل نواز دلکش نے کچھ کلام پیش کیا کمرہ کے حوالے سے آپ لوگ اگر چھوٹے بھائی کو اجازت دیجئے تو یہ بھی چار مصرہ پیش کر دے گا اس کے بعد شاہد صاحب آپ سے پھٹم پھٹی کرنے کے لیے آ جائیں گے اب رانا نہیں ہے کہ اس چمن کو یعنی اس کمرہ کی سرزمین کو اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا تیب رامانی صاحب مفتی ندیم صاحب جسیم الدین صاحب وغیرہ وغیرہ کہ اس چمن کو اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا اب دلے ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا اور آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے آج کے مشاعرہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے میرے محترم بزرگو اللہ کا فضل ہے آپ لوگ کی دعائیں ہیں کہ میں سبحان اللہ کہنے نہیں کہتا ہوں تب بھی لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ کا داد الحمدللہ کا خات دے دیتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے آپ لوگ کی دعائیں ہیں کرم ہے نوازش ہے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ آپ لوگ کے دعائوں کی برکت سے پہنچایا ہے بہرے کیف میں تمہیدی کلام میں زیادہ وقت ظاہر نہیں کروں گا بڑے بڑے شورا اعظام ہمارے بیج تشریف فرما ہے ایک شیر دیکھئے گا کہ ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں حالات حاضرہ کو دیکھئے اور میرا شیر سمات کیجئے میں زیادہ اشارہ نہیں کروں گا کہ ظلم اور جبر کی ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں اب بھی ہم چاہیں تو قرآن مچا کر رکھ دیں خشک پتوں کی طرح بکھرے ہوئے ہم لوگ خشک پتوں کی طرح بکھرے ہوئے ہم لوگ ایک ہو جائے تو دنیا کو ہی لاکھ دیں میرا مہترم بزرگو محفل میں میں محسوس کر رہا ہوں کہ محفل میں گنودگی سی چھانی شروع ہو گئی لہذا اسے دور کرنے اور محفل میں تازگی لانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسا شاعر کو دعوت دی جائے جو اپنے ترنم میں ایسا جادوی اثر رکھتا ہو جسے سن کر مرجھائے ہوئے پھول بھی کھل کھل جاتے ہو اجڑے ہوئے چمن میں بہار آ جاتی ہو سوکھے ہوئے پتوں میں جان پڑ جاتی ہو افسردہ کلیوں میں شگفتگی آنے لگتی ہو گنچے چٹکنے لگتے ہو تہنیاں گلکھیز ہو جاتی ہو ہاں ایسا شاعر کہ کوئی کلمہ گرابت بھی اس کے ہونٹوں سے ہو کر گزر جائے تو اس میں بلاغت کی چاشنی بھر جائے میرا اشارہ کلام شاعر اسلام خوب گلو و خوش الہان جناب اجاز رہبر صاحب سیتہ مڑھی سے ہے میں اس شیر کے ساتھ موصوف کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ آہ میرے دوست کوئی نال سنا کر تو دکھا آہ میرے دوست آہ میرے دوست کوئی نال سنا کر تو دکھا تیری آواز میں جادو ہے جلا کر تو دیکھا اور میں نے مانا کہ تُو سرکار کا دیوانہ ہے میں نے مانا میں نے مانا کہ تُو سرکار کا دیوانہ ہے آج ہم سب کو دی دیوانہ بنا کر تو دیکھا شائرِ اسلام سنائیں گے ناتیا کلام سنیں گے آپ تمام اجاز رہبر ہے جن کا نام سیتہ مڑی ہے جن کا مقام نظامت کرنا ہے میرا کام عبدالجبار کلیمی ہے میرا نام کشیش و راستان تربھنگا ہے میرا مقام تشریف لائیے شائرِ اسلام سنائیے اپنا کلام عبدالجبار کلیمی کو دیجئے کچھ آرام صدرِ باوقات دائج پر جلوہ فلو زلوائے کرام شعرہِ اعظام سامنے بیٹھے خصوص آمین اعظام پردہ نشیم علیماء اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دیکھ رہا ہوں جو پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بڑے ہی مطلب گنجوسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مفتی عبدالجبار کلیمی صاحب اتنی اچھی نظامت کر رہے ہیں اللہ ان کی نظامت میں اور مزید جو ہے رس گھول دے تاکہ ان کو مزید ترقی سے اللہ اور نواز دے اور اللہ آپ لوگ کی بیٹھ ان کی محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے قابل مبارک بات ہے جناب عامر صاحب جنہوں نے اس خوبصوت اور ان کے والد محتر جنہوں نے ان خوبصوت محبیل کو سجایا گچایا سوارا اور قابل مبارک بات ہے آپ لوگ بھی جو تھنڈ کے موسم میں نبی پاک کی محبت میں عامر بھائی کی محبت میں علماء کرام کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے مائک والے بھائی ٹریول بڑھا دو تھوڑا سا بیس کم دو کیا بھائی ٹریول بڑھا دو بھائی مائک ماشاء اللہ ٹھیک ہے الحمدلہ ٹھیک ہے بہت اچھا ہے بہت خوبصوت مائک ہے بہت خوبصوت ماشاء اللہ آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں جناب حیط ملانہ مفتی عبدالغنی صاحب مفتاہی اور نظامت فرما رہے ہیں جناب مفتی عبدالجبار کلیمی صاحب صدارت بھی اچھی ہے نظامت بھی اچھی ہے آپ حضرات کی سماعت بھی اچھی ہے اہلِ اسٹیج کی جماعت بھی اچھی ہے اور کمرا کی کمرا کی آج کی رات بھی اچھی ہے آئیے حضرات جن اچھی جیزوں کے بیج میں ایک اچھا مطلع اور دو شئیر سے اپنے شہی سفر کا آغاز کریں آپ کی سوغات بھی اچھی ہے کیا بات ہے مائشہ جببار کلیمی صاحب ان کا ایک انوکھا انداز ہے الگ انداز ہے میں نے ہندوستان کے تمام ناظموں کو دیکھا ہے بڑے بڑے ناظموں کو دیکھا ہے لیکن ان کے پاس جو انداز ہے اپنا نرالہ انوکھا وہ کسی کے پاس نہیں اللہ رب العزہ سے بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزہ مزید ترقی سے نوازے آئیے زیادہ امیدی گفتیوں نہ کرتے ہوئے سیئے سیدھے ایک مطلعہ اور دو شہری سفر سے اپنے شہری سفر جاغذ کرتا ہوں جناب مفتی میرا صاحب کا نورانی چہرہ اور یہ میرا نورانی مطلعہ حاضر کرتا ہوں بطوری خاص ملاحظہ فرمائے ایک مطلعہ کہیے سبحان اللہ میں تھوڑا ہنگامے کا شاعر ہوں بھائی پیچھے سے لے کے آگے پورا مجمعہ کہیے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر کے اور جو کہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے منایت نوازش زندگی ہے ملی بندگی کے لیے کیا بات ہے میری جان مفتی میرا سار بہت خوب زندگی ہے ملی بندگی کے لیے اس لیے اپنے رب کی عبادات کرو کہیے سبحان اللہ زندگی ہے ملی بندگی کے لیے اس لیے اپنے رب کی عبادات کرو زندگی ہے ملی بندگی کے لیے اس لیے اپنے رب کی عبادات کرو او تبر تیری ہو جائے گی شخصیت مہتبر تیری ہو جائے گی شخصیت شرط ہے پہلے رب کی اطاق کرو مہتبر تیری ہو جائے گی یہ مجھ کو مجھ کو ایک شیر یاد آگیا اگر آپ لوگ کہے تو میں سنا دوں کہ خدا کے طرح بگڑی بنانا کس کو آتا ہے خدا خدا کے طرح بگڑی بنانا کس کو آتا ہے اور بوتوں سے کلمہ تییبہ پڑھانا کس کو آتا ہے اجاز رب سے کچھ آر سننے کا شوق و جذبہ ہے تیلاوہ دس کے پنسویہ کا نوٹ برہانا کس کو آتا ہے بہرے کے انایت نوازش دوارہ حاضر کرتا ہوں تھوڑا بیدار ہوئی آپ لوگ مشاعرہ بنا دی بڑے بھائی زائد وفہ صاحب نے بڑی محنت بہت کو کوئی دکت بڑی محنت کی اللہ رب عزت سے دعا کرتا ہوں اللہ رب عزت ان کی مہد کرنے کو خبول کر لے ایک بات اور ہے کہ میں بہت محنت کیا ہوں 50% کا محنت 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 کی اطاعت کرو مطبر تیری ہو جائے گی شخصیتیں اور شعر حاضر کرتا ہوں اسٹیج پر علماء کرام کا ایک مجمع ہے علماء کرام کی دعائی لیتا ہوں اور شعر حاضر کرتا ہوں ملازہ فرمائے علماء کرام کی حوالے سے بطور خاص ملازہ فرمائے علماء کرام کی نا حسد علموں سے نرکھے بغض کی نا حسد علموں سے نرکھے ورن نظروں سے اپنے گراتے گرب بغض کی نا حسد علموں سے نرکھے ورن نظروں سے اپنے گراتے گرب بغض کی نا حسد علموں سے نرکھے ورن نظروں سے اپنے گراتے گرب وارث انبیاء بھول کر بھی نا ان سے بغاہ بات کرو بہت خوب بہت خوب دیکھئے ہم جو ہے شادی میں بھی مالا نہیں پیناتے ہیں مگر یہ اچھی ناعت پر رہے ہیں اس لئے مالا پینا دے رہے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی یاد آئے گی ہماری آدائیں انشاءاللہ بہت خوب یہ ہے اجاز رہبر صاحب جی جی کیا بات ہے بہت خوب پیچھے والے جو لوگ ہیں وہ کمزور پر رہے تھے آسا آپ کو مشاعرہ کو یہی سے مشاعرہ بنانا ہے آپ کی گاؤں میں اتنی خصوت محفل کو سجایا گیا آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کی زمین پر ذکر رسول اور ذکر خدا ہو رہا ہے اللہ رب العزت کا احسان مند رہی ہے اور اس مشاعرے کو کامیاب کیجئے پیچھے والے لوگ کہیں سبحان اللہ ایک بھائی نے دوارہ حاضر کرنے کی حکم دی ہے حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے بغد کی نہ حسد عالموں سے نہ رکھے ورنہ نظروں سے اپنے گراتے گرب بغد کی نہ حسد عالموں سے نہ رکھے ورنہ نظروں سے اپنے گراتے گرب وارث انبیاء وارث انبیاء اے علماء سبی وارث انبیاء اے علماء سبی بھول کر بھی نئل سے بغا مات کرو وارث انبیاء اے علماء سبی اور دوستو نو تاریخ صبح دس بجے ہم تمام مسلمانوں کے لئے غمگین خبر آیا اور جتنے بھی ہندوستان کی مسلمان ہیں تمام انہوں ہیں اس حوالے سے یہ جو اللہ کی طرف سے ہم پر جو عذابیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھیں آمیر بھائی کو اور ان کی جو شادی ہونے والی ہیں ان دونوں کے بیچ تعمال محبت کو قائم و دائم رکھیں اور اللہ ان کو مزید ترقیات سے نوازے آج ہمارے ہنگوں فیصلہ نہیں ہوتا ہے بابری مزید میں حاضر کرتا ہوں ملازہ فرما تمہیں نہیں بانوں گا مصرہ بہت اچھا ہے آج ظالم ہم خود ہے اپنا ظالم ظلم ہم خود پر کرتے ہیں سب سے بڑا ظلم جائی تھا یہ شرح حاضر کرنا تھا آج ہم کرتا ہوں ملازہ فرما ہے عبادت کرو اور عدل ہوگا تیرے حق میں اے مومنوں عدل ہوگا تیرے حق میں اے مومنوں منہ دیم ہوگا ظلموں سے تم کا پہار سب سے بڑا ظلموں سے تم کا پہار عدل ہوگا تیرے حق میں اے مومنوں منہ دیم ہوگا ظلموں سے تم کا پہار دشمنے دی کا سر پھر سے جھک جائے گا اور متحد پہلے اپنی جماعت کرو ماشا اللہ بہت ہو آمین آئیے دوستو میں آپ کا مزاج پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اللہ چاہ کے ملک برکتہ فرمائے آئیے آپ کی مزاج کی مطابق اتنے بھی نوجوان ہیں تمام کی مزاج کی مطابق ایک مطلع اور تین شرح حاضر کرتا ہوں میں جاتا ہوں کہ آگے سے جائے کے پیچھے تک پورا بجمعہ کہیے سبحان اللہ میں پہلے ہی بول چکا ہوں مجھے تھوڑا ہنگاوہ پسند ہے ہنگاوہ کیجئے گا میں کھل کے پڑھوں گا نہیں تو میں بیٹھ جاؤں گا کہیے سبحان اللہ ماشا اللہ حاضر کرتا ہوں ملازہ فرمائے اہل ایسیس دعا چاہتا ہوں حنایت نوازش ابھی دل کی حرک کلی کھل رہی ہے ابھی دل کی حرک کلی کھل رہی ہے آپ کی حرک کلی کھل رہی ہے مجھے ہنگاوہ پسند ہے میں کہتا ہوں سبحان اللہ کہیے ابھی دل کی حرک کلی کھل رہی ہے ابھی دل کی حرک کلی کھل رہی ہے ابھی آپ کی حرک کلی کھل رہی ہے ابھی دل کی ہلکے کلی کھل رہی ہے ابھی راش کے کعبہ نظر آ رہا ہے ابھی مجھ سے دنیا کی باتیں نہ کرنا ابھی ان کا روزہ نہ کریا رہا ہے ابھی مجھ سے دنیا یہ عجاز رابر صاحب ماشاءاللہ صدر جلسہ بھی اٹھ کر مالا پہا دے بہت خوب جب اہل سٹیج کی طرف سے دعائیں بھیتی ہیں تو دل آر باغ باغ ہو جاتا ہے جب صدر مشاعرہ نے اپنی دعاوں سے عوازہ میرے شاہر کی میراج ہوگی اب لوگ کو جاننا ہے کتنا سننا نہیں سننا میرا کام تو ہو گیا مجھے چیز چاہیے تھا وہ ہو گیا اگر آپ لوگ کو سننا ہے تو آپ لوگ کھولنا پڑے گا بولنا پڑے گا ابھی مجھ سے دنیا کی باتیں نہ کرنا ابھی مجھ سے دنیا کی باتیں نہ کرنا ابھی ان کا رضا نظر آ رہا ہے اور ایک شیر جس کے لئے میں نے یہ مطلب پڑا مجھے امید ہے کہ آگے سے لے کر پیچھے لکھ جتنے بھی لوگ ہیں سب بچ لیں گے انشاءاللہ کہیں سبحان اللہ جن کو اپنی ماں سے محبت ہوگی وہ ضرور بچ لیں گے جتنے بھی غریب لوگ ہیں اگر تیبا جانے کی خواہش رکھتے ہیں میں اسے ایک ترکی پتاتا ہوں اگر تیبا نہ جا پہ دو کیا گھر ہے آدمی کرتا ہوں وہ درو خاص ملاحظہ فرمائے ابھی دل کی حرکیں بلیکی رہی ہے ابھی ان کا روضہ نظر آ رہا ہے کہ غریبی نے روکا غریبی نے روکا ہے اب تک شاید ابھی تک میں جانا سکا شہر تیبا کہیں سبحان اللہ غریبی نے روکا ہے اب تک شاید ابھی تک میں جانا سکا شہر تیبا کہ غریبی نے روکا کہ غریبی نے روکا ہے اب تک جانا ہے ابھی تک میں جانا سکا شہر تیبا کیوں میرا حج یہی پر میرا حج یہی پر ادا ہو رہا ہے میرا حج یہی پر ادا ہو رہا ہے مجھے ماں کا چہہرہ نظر آ رہا ہے پیچھے بھائی لوگ کہیں شہر تیبا کیا پھر پر تا ہو حضرت غریبی نے روکا اب تک جا کر ابھی تک میں جانا سکا شہر طیبہ کیوں میرا حج یہی پر میرا حج یہی پر عدا ہو رہا ہے میرا حج یہی پر عدا ہو رہا ہے مجھے ماں کا چہرہ نظر آ رہا ہے آئیے ماں کے حوالے سے ایک مکمل کلام اس کے بعد مکنی جگہ لے لوں گا آپ کتنا سنا چاہتے ہیں میں سمجھ گیا اگر ماں کے حوالے سے ماں کے تمام لان یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہیں تمام اپنی ماں سے محبت کرتے کرتے ہیں نا بھائی کہ یہ ماں کے نام پر سبحان اللہ سبحان اللہ اور ساتھ سے کن کو محبت ہے بھائی ساتھ سے محبت کرنا ضروری ہے سپریم کورٹ کا معاملہ جو خراب ہو جائے گا کیونکہ گھر میں اسے محبت نہیں کی جائے گا تو مطلب کیا ہوگا سمجھ سکتے تو اس کے نام پر بھی کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ آپ کے بیٹھے ہوئے قبول فرمائے حاضر کرتا ہوں ماں کے حوالے سے مکمل قرام اس کے بعد انشاءاللہ مکنی جگہ بیٹھ جاؤں گا آپ لوگ اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اور کھل کے پڑھوں گا بس کہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ عبدالجبار کریمی صاحب حاضر کرتا ہوں ملاتا فرمائے عبدالجبار کریمی صاحب حاضر کرتا ہوں نام کیا ہوگا ایمان سے وڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا اس نام کا ہم سے اس نام کا ہم سے احترام نام کیا ہوگا ایمان سے وڑھ کر میری ماں اور بہنی بیٹھی ہے ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں ایمان سے وڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا اس نام کا ہم سے اس نام کا ہم سے احترام مقام کیا ہوگا اور جس کے پیرو اور جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا وہ جس کے پیرو کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا او میرا دل 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 میری جاہ او میرا دل 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 میری جاہ او میری ماں او میری ماں میری ماں او پیاری ماں میری ماں او سونی ماں سونی ماں سچی ماں اچھی ماں پیاری ماں دولاری ماں ماں او ماں تو اے ماں اے ماں اے ماں اے میں ہتھ پڑھیں آپ لو اے ماں تیری مرضی میں رب کی ہے مرضی میں ہاں تیری مرضی میں رب کی ہے مرضی میں ہاں تو ہے خوش تو ہے خوش خالق دو جہاں اے ماں اے ماں اے ماں درد دل کی دوواں باب شفق تھی تو باب شفق ا ہے تو درد دل کی دوواں باب شفق تھی تو رف کی رحمت ہے تو میری جنگلت ہے تو اے ماں اور تیری عظمت کا خطبہ ہے قرآن میں اے ماں اے ماں اے ماں اے ماں اے ماں اے ماں تیری عظمت ٹے ریع Health کا خطبہ ہے قرآن میں ہاں قرآن میں تیری عظمت کا خط بہن قرآن میں تیری عظمت کا خطبہ ہے قرآن میں اے دعا اے دعا تیری طواقہ میں اب آخری شیئر حاضر کرتا ہوں اگر چندوں دینا ہے تو وہ آسکتے ہیں اس کے بعد میں شاء اللہ بیٹھ جاؤں گا حاضر کرتا ہوں ملائدہ فرمائے تیرے گود میں غوث و ولی آئی ہے تمام ماں بہنے کو سامل کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں ملائدہ فرمائے ان کی بھی جوہاں چاہتا ہوں تیرے گود میں غوث و ولی آئی ہے 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 تا جی دارے ملا تا جی دارے ملا تا جی دارے ملا آجات علیہ ہے اے مان اے مان اے مان اے مان اے مان ، اے مان اے مان ایبا اسلام